اسلام علیکم تو اید کی تیاریوں کا سفر کچھ یوں شروع ہوا کہ بیک پیک کیا بائک پر بیٹھے اور اٹک سے گاؤں کی طرف چل دیئے اید کا پہلا دن دوست اہبابوں اور رشتہ داروں سے ملنے میں گزرا اور شام کو بہترین بار بی کیو کا انتظام ہوا اسلام علیکم اس سیکنڈ ڈے آف اید میں تھوڑا لیٹ اٹھا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ میں رات کو لیٹ سے سویا تھا تو آج دوسرا دن ہے اور آج ہماری قربانی ہے کل کے دن تو ہم لوگ کی قربانی نہیں تھی تو آج ہماری قربانی ہے تو میں لیٹ ہوں باقی دھر والے جا چکے ہیں اور بیگراؤن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہی جانا ہماری لئے لئے کھانا پکا رہی ہیں برحال وہ کھائیں گے تو خود ہی کیونکہ ہم تو جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری قربانی ہم نے ایسا ڈالا ہوا ہے تو وہیں پہ ایک کپ ٹک بھی ہوگی اور وہیں پہ کھانا بھی ہوگا اور سامنے آپ کو یہ جو بڑی سی مسیندری ٹائپ نظر آ رہی ہے یہ ہمارے گھر میں بورنگ ہو رہی ہے ہم اپنا موٹر لگ با رہے ہیں تو یہ آپ کو یہاں سے پچیس تیس فوٹ ہو چکا ہے اور یہ قریباً دین سو سی فوٹ کے لگ بگ جائے گا اور پھر ہمارے گھر میں اپنا پانی ہوگا اور ایک اچھا گھام جو ہم کر رہے ہیں ابھی وہ یہ ہے کہ ہم ارتکیت سے یہ چھوٹے ننے پودے گٹھے کر رہے ہیں اور ان کو ہم لگائیں گے اور محول کی بھی بہتری ہوگی ہماری بھی بہتری ہوگی اور اس وقت کہہ جاری ہے اور یہ رہا ہمارا بیلوڑ چکور یہ میرے والد صاحب کو آج سے قریباً دو ماہ چھوٹی عید پر تقریباً توفہ ملا اور تب سے یہ ہمارے ساتھ ہے اور اب یہ اپنی جوانی کے دنوں میں قدم رکھ رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میری بیری والی ویڈیوز دیکھیں تو جب یہ بلکل چھوٹا تھا تو تب اس کی کیا کنڈیشن تھی تب اس کی خد و خال بلکل تیتر سے ملتے تھے اور اب دیکھا جائے تو اس کے نئے پر رہا رہے ہیں اس کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں اور اس کے پیر بھی لال ہو رہی ہیں یہ انتہائی خوبصورت پرندہ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اور کالا تیتر اگر گھر میں رکھا جائے تو یہ آنے والی بلاؤں کو ڈالتا ہے which seriously I don't believe in اب بڑھتے ہیں عید کی دوسرے دن کی طرف چونکہ ہماری قربانی عید کی دوسرے دن تھی اور میں لیٹ اٹھا تھا تو جب میں پہنچا جس مقام پر ہماری قربانی ہو رہی تھی تو تب تک صفائی، ستھرائی، کپ ٹک سب کچھ ہو چکا تھا اور اب باری تھی گوشت ماتنے کی جو کہ میرا بھائی، ہمارے پیارے، محمود مامو اور جمال بھائی اپنا کام بالکل دل جمی سے سر انجام دے رہے تھے عید کے پہلے دو دن قدر کرم رہے مگر پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور بہترین صبح صویرے بارش کے انتظام کیا اور یہ وہ لمحات تھے جن پہ دیکھیں مجھے میرے بچپن کے دن آ رہے جب پورا پورا ہفتہ بارش ہوا کرتی تھی اور ساتھے اور آٹھے دن ہمیں سورج دیکھنے کو ملتا تھا اس طفح صبح 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 پورا ڈھاؤ سے ڈھائی گھنڈے بارش ہوئی اور اس کلت فام لیتے رہے ساتھی ساتھ میرے بڑے بھائی نے اس بارش کو غنیمت جانا اور قدرتی طور پر اگر ہوئے آس پاس کے ننے پودوں کو زمین سے نکالا ان کے لئے پروپر کیاریاں بنائیں اور ان کو وہاں پہ لگایا چونکہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے گھر میں اب پانی کا انتظام ہو رہا ہے تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ پودے لگا سکیں ہم کنٹریبیوٹ کریں گے اپنی آئندہ آنے والی لسلوں کے لئے کیونکہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہم سے سوال کریں گی کہ بارشیں کیوں نہیں ہوتیں موسم کیوں گرم ہے ہم تباہ کیوں ہیں خیر بارش ہونے کے بعد جو موسم بنتا ہے گاؤں میں واہ کیا کہنے ایسا لگتا ہے کہ جنت نظیر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ لفات صرف دیکھنے سے اور محسوس کرنے سے تعلق رکھتے ہیں خیر ہم سب نے انجائے کیا گاؤں والے لوگیں کٹھی ہوئے پرانی یادیں تازہ ہوئیں اور بس خیر تقریباً ستر سے اسی پودے لگانے کے بعد اب ہمارے بڑے بھائی تھک چکے تھے اور جیسے ہی وہ گھر کی جانے پڑ رہے تھے تو میں نے کہا ایک سٹائل ہو جائے مولا بخش والا کہ مولا نو مولا نمارے تے مولا کدو نہیں مر پڑا مولا ایک عام ایک مزید اچھی بات ہے کہ عید کی تیسری دن ہمارے گاؤں میں شادی بھی ہو رہی تھی یہ اچھی بات تھی کہ اس شادی کا نقابی ہمارے گاؤں کی مسجد میں پڑھایا جا رہا تھا موسم خوبصورت تھا لوگ سارے جمع سے پر ہر کوئی خوش تھا ہم چونکہ برسغیر پاک و ہند کے مسلمان ہیں تو ہم پر ہندو کی رسومات کا گہرہ اثر ہے گویا البتہ ہم ہر چیز کی تدالہ کے ناقصے کرتے ہیں ہم میں وہ جو رسیم پائے جاتے ہیں وہ موجود ہیں سو شام کو موسیقی کا انتظام ہوا لوگ شادی میں ناچے اور انجوائے کیا وچ پرسنلی مگر دین سے ہٹ کر بات کی جائے ای ریلی لائک ایٹ پڑھتے ہیں عید کے چوتھے اور پانچوے تین کی طرح انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں اور ہم سکتے ہیں اور ہم سکتے ہیں اور ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں اور ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں فیضان صاحب اپنی بڑھنے میں خود ہی وہ تکے بنا رہے ہیں پراؤڈ فیلنگ آ رہی ہے یہ کوئلے جو آپ کو بھتی نظر آ رہے ہیں بہت مشکل سے لگے ایک گھنڈہ پورے لگیا انہیں جلانے میں کیونکہ بجی بھی کوئلے تھے یہ ہی خیزان کی مہر باگیا جو چلائے جی وہ یہ بند ہے بھائی ہم بھی ہیں ہماری مہر بھی لگی ہے اور اس میں جو سرمایہ لگ ہے وہ میرا پیٹرول ہے شکر ہے شکر ہے ورنہ موٹسائیکل بھی آنے لگا تھا موٹسائیکل بھی آنے لگا تھا موٹسائیکل اور بھی تھی پیٹرول کھیں بڑی جو تین موٹسائیکل کھڑی تھی جو بھائر چھو باگیا جائے گا یہ تو حرار ہے کہ آنے لگنا ہی لگنی تھی ہاں ہم نے بارہ بس ٹیک بس ہے آج اور اب نمکڑی بھائی پک رہے ہیں آپ جانا رو جانا رو جانا ڈیرہ اور کچھ طرح پڑی اتیار کر رہے ہیں سارا فرمولا ایک جو جمال صاحب اور پیسے میلے لگے تھے تمہارے ابو کیا لگے تھے میرے لگے تو پا سن پر فرشاں رکھا سوٹا ہے موسیقی